اللہ کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلام تیری نوم مچی ہو اے دعوت اسلام تیری نوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ میٹے پیٹے اسلام مہیوں اور مادنی چینل کے ناظرین آئیے دعوت اسلامی کی مادنی خبریں سنتے ہیں اتدان مادنی خبروں کی جھل کیاں یا پا جا میری جھولی بھرزو 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 شیخ طریقت عمیر آل سنت داعمت درکات ام العالیہ کی علماء کرام سے ملاقات یا پا جا میری جھولی بھرزو یا پا جا میری جھولی بھرزو پیٹوریا اور جھونکو ساتھ افیقہ میں نگران شورہ کے مختلف مدلے کا ہوئے شرکت کے مناظر یا پا جا میری جھولی بھرزو یا پا جا میری جھولی بھرزو مرکز الاولیہ لہو میں شخصیات اجتماع یا پا جا میری جھولی بھرزو یا پا جا میری جھولی بھرزو ملک دار المدینہ کے صحت سربیتی اجتماع مجلس نشوشات کے ذمہ دار سہن ہوگی سردار آباد فیصل آباد میں شعبہ صحافہ سے تعلق اتنے والے اسلامی مہیوں سے ملاقات و نیکی کی دعوت ہن کرنا تکہ کے شہر بینگلور کی سننی جانا مذہب میں سنتوں برے اجتماع کا سلسلہ اور اب مادمی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت بانی دعوت اسلامی حضر علامہ مولانا ابی بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامہ درکاتم العالیہ اور دیگر اسلامی نائیوں کی پاکستان سے باہر حضر مولانا ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اور حضر مولانا عبدالسلام طاہب دامہ درکاتم العالیہ سے ملاقات کا سلسلہ ہوا آئیے اس ملاقات کے مناظر دیکھتے ہیں ہم کو عید پار سننی عالموں سے پیار ہے السلام علیکم علیکم اس خبر کے مزید مناظر دعوت اسلامی کی امارانی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجئے دوالے کے دعوت اسلامیوں نگران مرکبی مجلس شورا ابو حامد حضر مولانا حاضر محمد عبدالعزیز مددلو العالی نیکی کی دعوت کو اہم کرنے اور سنتوں کی خدمت کے عظیم جذبے کے تحت ان دنوں ساؤت ایفریقہ سفر پر ہیں اس دوران نگران شورا نے سنت ابر بیان دی فرمائے آئیے آپ کو ساؤت ایفریقہ کی طرف لے چلتے ہیں اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آپتوں کا رخ بدل دے آپتوں کا رخ بدل دے اور بلائن سے پھین ابتوں کا رخ بدل دے ان شاء اللہ سنت سے سکھنے positions بلالأس والسلام علیکہ کے بالنے اس کا بھی انتظار ملے انہیں چاہتے ہیں شام شامل یہی ہے عرض و تعلیم قرآن ہو جائے تلاوت کرنا صبح شام تلاوت کرنا صبح شام شام میرا کام ہو جائے تلاوت کرنا صبحو شام میرا کام ہو جائے میروں پیسیو اندرد جامیت المدینہ جوہنس بر میں پڑھنے والے اساتیزہ کا بھی ہمارا لوڈیم میں مشور آ جاری ہے جو دو دنیا کے مختلف ممالک میں جامیت المدینہ ہے یہاں بھی الحمدللہ ایک جامیہ اپنی برکتہ اٹھا رہا ہے ایک ایسے علماء بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک مضبوط انداز ہے امت محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کے فریضے انجام دینے میں کامیاب ہو سکے عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی 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 عطایا الہی موسیقی موسیقی جس نے حرام کردہ عورتوں سے بدکاری کی اللہ تعالیٰ اس سے اس کی قبر سے پیاسا روتا ہوا گمگی اور کالے چہرے والا اٹھائے گا اور اسے تاریخی یعنی اندھیرے میں کھڑا کرے گا اس کی گردن میں آگ کا ہار ہوگا اس کے جسم پر خطران یعنی رانگے کا لباس ہوگا اللہ عز و جل نہ اسے کلام فرمائے گا نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس کے لئے دردناک عذاب ہوگا مریں گے مریں گے مریں گے موت موت اور موت اس کی تیاری کرو اس کی تیاری کرو اس کی تیاری نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیں اس کی تیاری کرنے والا بے نماز ہی نہیں ہوا کرتا موت کی تیاری کرنے والا شراب ہی نہیں ہوا کرتا موت کی تیاری کرنے والا داڑی منڈا نہیں ہوا کرتا موت کی تیاری کرنے والا ماں باپ کو ستاتا نہیں ہے موت کی تیاری کرنے والا فلم اے ڈرامے دیکھتا نہیں ہے نہیں کرتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسے شخص سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے تو موتی تیاری کرنے والا اسی بات سوراں توبہ کر کر اب نے رب کو راضی کرتا ہے موسیقی موسیقی گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکنے شورا ابو مدنی حاج عبدالحبیب اتاری مدد ذلہ العالی نیکی کے دعوت تو عام کرنے کے لیے مرکز الاولیاء لاہور میں سفر پر تھے دوران سفر انہوں نے ذمہ دار اسلامیائیوں کے ہمرا شخصیات اجتماع میں شرکت کی اور مادان پھول ارشاد فرمائے آئیے اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں یہ شانگ میرے خواجہ کی یہ شانگ میرے خواجہ کی یہ شانگ میرے خواجہ کی بے خوب خدا کا نام لیا یہ شانگ میرے خواجہ کی اسلام کا یوپر چار کیا یہ شانگ میرے خواجہ کی 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 جے شانگ میرے خواجہ کا یہ شانگ میرے خواجہ کی یہ شانگ میرے خواجہ کی خواجہ کی میرے خواجہ کی یہ شانگ میرے خواجہ کی یہ شانگ میرے خواجہ کی لاکھوں کو دین کتاوت دی گفتار سے ان کو ہدایت دی یوں مردہ دلوں کو زندہ کیا یہ شانگ میرے خواجہ کی یہ شانگ میرے خواجہ کی یہ شانگ میرے خواجہ کی الحمدللہ عزقجل دعوت اسلامی کے شعبہ دارو مدینہ کے زیر احتمام ہر مدنی ماں کے دوسرے حقے میں اسا تضاو ناظمین کے تربیتی اجتماع کا آغاز ہو چکا ہے جس کا پہلا اجتماع دعوت اسلامی کے آلوی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہوا اس دوران مدلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد عمینت تاری مدزنو العلی میں سنت و بھرا بیان فرمایا اور مدنی پھول ارشاد فرمائے لیس اصطرہ ناظمین نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیئے جس کے مدلغ دعوت اسلامی نے اجتماع سے قبل دارو مدینہ کا مختصر تعارف بھی کرایا آئیے اس کے مناظر دیکھنے ہیں حضرت سیدنا ابو عروبہ حرانی رحمت اللہ تعالیٰ لے جب کسی کے سامنے حدیث پاک بیان کرتے تو پہلے درود پاک پڑھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ حدیث کی برکت سے دنیا میں سرور کائنات شہن شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر کفرک سے درود پاک پہلے کی سعادت ملتی ہے پہنسی خل دنے یا رب بنا دے اپنے پیارے کا یہی ہے آرزو میری یہی دن سے دعا نکلے درود پاک کے معاملات جہاں دیکھتے ہیں تو امیر علیہ السنت نے اس امت کو وہ خوبصورت انداز دیا کہ وہ امت جو درود پاک کے اختصار میں اور درود پاک کے ورد میں تمزور قیفیت میں پہنچ چکے گی دعوت اسلامی کے جہاں بہت سارے نمائی کام ہیں انہوں نے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمارے درس میں بیان میں تدریس میں تحریر میں درود پاک کی قصرت نظر آتی ہے تو ذہن عطیب ہمارے دارن ندینہ کے اشاتذہ دھی کیونکہ استاد کی ایک ایسی حیثیت ہوتی ہے کہ عموماً طالب الانم استاد کے انداز کو معاملات کو کیٹ کرتا ہے تو کیا ہی اچھا ہوں کہ ہم اس میں چاہے لکھنے کا معاملہ ہے چاہے بولنے کا معاملہ ہے تو اس طرح کے انداز کو اپنانے سے انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی اور وہ کنزوری سے پورے معاشرے میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئے تو اس کو ختم کرنے میں ہمارے دارن مدینہ کا بھی ایک نمائی کردار ہوگا الحمدللہ عزوجل آج کے مہانہ تربیتی نشیس میں رکن شورہ حاجی امین اتاری صلی اللہ علباری کا سنت و بڑا بیان سننے کی سعادت نصیب ہوئی جس میں الحمدللہ انہوں نے ہماری بہترین مدنی تربیت کا سامان فرمایا اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہمیں طلبہ کی نہایت محبت شفقت پیار کے ساتھ تربیت کرنی ہے تاکہ یہی طلبہ آگے چل کر ایک اچھے مفتی اچھے عالم اور اچھے کردار کے مالک بنے الحمدللہ اس بیان کے بعد میں نے اپنے ذہن اور دل میں یہ تبدیلی محسوس کی کہ ہمیں بھی ایسی کوشش کرنی ہے اور محنت کرنی ہے ہمیں اپنے فن میں اور مزید ماہر بننا ہے طلبہ کی تربیت میں مزید محنت کرنی ہے اور ہر طالب علم کو ہمیں اتنا سکھانا ہے تاکہ وہ باشاور ہو جائے اور اپنے زندگی کے تمام محاملات و شریعت کے روشنی میں حل کر سکے اور اس معاشرے کا عزت یافتہ نوجوان بن کر اُبھرے میٹھ میٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا الحمدللہ عزوجل ہر ماہ دالو مدینہ کے ناظمین اور اسادتہ کی تربیتی نشست کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں تدریسی اصول اور طلبہ کی مزید بہتر تربیت کے حوالے سے مدنی پھول پیش کی جاتے ہیں اللہ سے وجل ہمارے دارو مدینہ کو مزید برکت ادا فرمائے آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے مجلس نشوہ شاہد کے ذمہ دار سینل میں سربار آباد فیصل آباد میں محمد امین نائب صبح پریس کلوب اور مقامی اخبار کے ایگزیکٹیف ایڈیٹر حمید شاکر سمید شعبہ صحافت سے تعلق ہونے والے اسلامی بہنوں سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کی دعوت پیش کی آئیے اب آپ کو پریس کلوب میں ہونے والی نیکی کی دعوت دکھاتے ہیں تم دعوت اسلامی تو جانتے ہو کیا ہے فیضا میں مدینہ ہے فیضا میں مدینہ ہے مدینی چینل کی طریف اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے اس میں برکت ہی بہت زیادہ ہے میں سنتا ہے کہ اس وقت کے دور میں یہ بہت اچھا ایک دینی کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں آپ کو استقامت دے اور برکت ڈالے میری پسندیدہ چینل یہی ہے میں متاثر ہوں ان کی خدمات سے دو انیس سو اکاسی سے انہوں نے خدمات کا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا اب تک بیشمار مدارس کا قیام ہے ہزاروں طلبات وہاں سے فیض یاد ہوتے ہیں میری ساری دعائیں میری ساری نیک خواہشات دعوت اسلامی کے ہر پھرد کے لیے وہ اس کے لیے ایک لمحہ بھی اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیرہ میں سرک کرتا ہے اس کے لیے ہمیشہ دعوت اسلامی کے زیر اعتمام کرناٹکہ کے شہر بینگلورڈ کی سنی جامعزد میں سنتوں برے اجتماع کا سلسلہ ہوا جسے مبلغ دعوت اسلامی اور نگران ہن حینفی کابینہ میں سنتوں بھرا بیان فرمایا نیس حلقوں کے دوران مختلف سنتیں و آداب بیان کے سیکھنے کا سلسلہ ہوا آئیے اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں غریب نوال میرے مشکل کشا غریب نوال شاہ جنود و صفا غریب نوال میرے مشکل کشا غریب نوال اس طرف بھی ذرا کرم کی نظریں اس طرف بھی ذرا کرم کی نظریں اس طرف بھی ذرا کرم کی نظریں ہی لگا آسدہ غریب نوال میرے میرے مشکل کشا غریب نوال صلو علی الحدید صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ کرم ایسا کرے تجھ پی جہاں میں تجھ پی جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری نوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری نوم مچی ہو